پیاس کے چھلکوں کے اوپر پتی ڈالیں اور پھر کمال دیکھنے کے لئے ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنے گری ہیئرز کو نیچرلی جو ہے قدرتی طور پر کالا کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کے بال جو عمر سے پہلے ہی سفید ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اند تک واش کرنا ہے اور مہنگے ڈائی سے اپنی جان چھوڑانی ہے جو ہم لوگ ہر مہینے پولٹ جا کے اپنے بال ڈائی کرواتی ہیں جو لیڈیز یہاں ہر مہینے ہوتی گھر میں بال جو اپنے ڈائی کرتی ہیں ان کے لئے جو ہے بہت ہی کارامد ویڈیو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے پیاز کے چھلکے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیاز ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی کارامد ہے بہت ہی زبر جیست ہے ہیئر گروت کے لئے اسی طریقے سے اس کے چھلکے بھی جو ہیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں تو یہاں پر میں نے چھولے کی آنچ جو ہے ہلکی کر لیے کوئی بھی پرانا فرائنگ پین آپ نے لے لینا ہے یا چاہے تو توے کے اوپر بھی آپ نے جو ہے اس کے چھلکوں کو کر لینا ہے کالا بہت زیادہ جلانا بھی نہیں ہے بہت زیادہ اس کو کچھا بھی نہیں چھوڑنا آپ نے لائٹ براؤن براؤن ڈاک براؤن جو ہوتا ہے اس کا کلر آپ نے کل لینا ہے یعنی کہ جلانا اس کو بالکل نہیں ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکا لینا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس کلر تک آپ نے اس کو سیکھنا ہے تو یہ جو چھلکیں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ براؤن ہو چکے ہیں پیلنگ کا کلر کیسا تھا اور اب کیسا ہو چکا ہے بس آپ نے اتنا ان کو پکانا ہے کہ یہ کلر جو ہے آجائے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے پیاس کے چھلکوں کو پکا لیا ہے اب دوسری سائٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک چمچ یہاں پہ میں نے لے لیا جی کلونجی کلونجی جو ہے ہمارے بالوں کو کالا کرتی ہے قدرتی طور پہ آپ یقین کہہ گے اگر آپ ریگولر بیسس پر اس کا کلونجی کا استعمال کریں تو آپ کے بال چند دنوں میں ہی آپ کو ریزلٹ شو ہو جائے گا ایک چمچ کے قریب یہاں پہ میتھی دانا لینا ہے جو چیزیں میں یوز کر رہی ہیں اس میں وہ ساری بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہیں کوئی بھی اس میں کیمیکل نہیں یوز ہوئے ساری اورگینک ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ آپ کے بالوں کی گروت بھی اچھی کرے گی اور یہاں پر نیکس جو میں نے لے لیا ایک چمچے قریب پتی جو چائے پتی ہوتی ہے وہ لے لیا اچھا اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جس طرح ہم نے پیاس کے چھلکوں کو براؤن کیا تھا سیم اسی طریقے اسی آنچ پہ جو ہے ہم نے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے پکا لینا ہے ان کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا کلر ایک جیسا ہو جائے یعنی کہ سارا اثر جو ہے ان کا نکل جائے دوبارہ آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جو چولے کا فلیم ہے آپ نے اس کو بہت ہلکا فلیم رکھنا ہے ورنہ یہ جل جائیں گی ایک دم سے اور ان کا وہ اثر نہیں نکل پائے گا جو ہم نے نکالنا ہے تو اس کو ہم نے بہت ہلکی آج پہ جساں دم والی آج ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے دوستو یہ جو نیچرل ریمیٹیز ہوتی ہیں یہ سلولی ورک کرتی ہیں لیکن یہ ورک ہنڈر ٹین پرسنٹ کرتی ہیں اور آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ دیتی ہیں ایس کمپیر جو ہم بازار کے پروڈک یوز کرتے ہیں اس سے تو بہت اچھا جو ہے ہمیں یہ فائدہ دیتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے ساری چیزیں اچھے طریقے سے پک رہی ہیں اور ان کا کلر جو ہے ہلکہ ہلکہ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے کس حد تک پکانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کو میں نے پکا لیا اور اس کا کلر آپ چیک کر رہے ہو کہ کیا ہو گیا اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے گرائن کر لینا ہے یعنی کی پورڈر فارمنگ کو ہم نے کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو جو ہے اس میں بھی کوٹ سکتے ہیں جو ہمارا ہوتا ہے کوٹنے والا ہوتا ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں اس کو چوپر مشین میں اگر آپ کر لیں تو یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوگا کیونکہ ہمیں اس کا بریق فارم پورڈر فارم اس کی چاہیے تو جتنا بریق ہم لوگ اس کو گرائن کریں گے یہ اتنا ہی بیسٹ ہوگا تو یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے گرائن کر لیا تھا اب جو ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز ویڈیو کو اپنے فرنڈز و فیملی سرکل کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو لوگ نئے دیکھنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں اسے بہت زیادہ ہونس لفز آئی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے کوئی بھی آپ نے آئیل لے لینا ہے مسترڈ آئیل لے لیں اگر نہیں ہے تو کوکونٹ آئیل لے لیں ہم نے اس کو آئیل میں استعمال کرنا ہے دیکھیں اگر آپ اس کو اوور نائٹ لگا کر سوئیں گے نا یقین کریں بیسٹ ریزلٹ اس کا آئے گا اگر آپ اوور نائٹ نہیں لگا سکتے تو کم از کم آپ کو اس کو دو سے تین گھنٹے مس دینا ہے سر کو ٹھیک ہے اس کو پلائے کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے آئیل میں مکس کر دینا ہے یہاں پہ مجھے آئیل کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو میں اس میں آئیل تھوڑا سا اوور ایڈ کر لوں گی دیکھیں آپ نے اس ریمیڈی کو ایک ہفتے میں دو سے تین مرتبہ پلائے کرنا ہے پھر آپ کو جا کے اس کا واضح ریزلٹ جو ہے شو ہونا شروع ہوگا اور آپ کے بال جو ہے ایک ادرتی کالے ہو جائیں گے اگین بات کہوں گی جو نیچرل ریمیڈیز ہوتی ہیں سلولی ورک کرتی ہیں لیکن ہنڈر ٹین پرسنٹ وہ ورک کرتی ہیں اور آج کل کے زمانے میں تو ہمیں موسلی ہوم میڈ ریمیڈیز پہ ہی رہنا چاہیے کیونکہ بزار کے پروڈک بہت ایکسپنسف ہو گئے ہیں بہت ہامفل ہو گئے ہیں بہت زیادہ ان میں کیمیکلز ہوتا ہے اسپیشلی بالوں اور سکین کے ساتھ کبھی جو ہے ایکسپیرمنٹ ہمیں نہیں کرنے چاہیے کیمیکلز کے تو یہ ریمیڈی میں ہوت پرسنلی اپنے سر پہ بھی لگاتی ہوں جو لوگ آئل نہیں لگاتے وہ ہی سپورٹر کو جو ہے مہندی میں شامل کر کے جو لوگ ہینا پلائے کرتے ہیں سر میں مہندی لگاتے ہیں وہ ہی سپورٹر کو مہندی میں میکس کر کے بھی جو ہے اپلائے کر سکتے ہو سائیڈ میں تو کچھ اس طریقے سے اس کا ٹیکسچر آئے گا پھر اگین کہوں گی بہترین ریزولٹ کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہم نے چیزوں کو گرائنڈ کی ہے بہت زیادہ پورٹر فارم میں ہو ٹھیک ہے یہاں پر میرا اتنا پورٹر فارم میں نہیں بنا ہے کیونکہ میرا چوپر جو ہے تھوڑا سا خراب تھا تو اس میں اتنی اچھی چوپنگ نہیں کی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کم اس کم ڈھائی سے تین گھنٹے پلائے کر کے رکھنا ہے پھر واش کرنا ہے تو دوستو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اس ریمیڈی کو آپ لوگوں نے ضرور اپلائے کرنا ہے اس کو ضرور جو ہے آپ لوگوں نے اس کے بعد مجھے اپنا فیدبیک بھی ضرور دینا ہے بہت ہی تبدیس ریمیڈی ہے میں خود اس کو پرسنلی یوز کرتی ہوں آپ یقین کریں آپ کے چھوٹے چھوٹے جو وائٹ بال ہوتے ہیں جو کنپٹی پہ ہوتے ہیں وہ یہ ماتھے کی سٹارٹنگ میں جو ہوتے ہیں ہماری چھوٹے چھوٹے وائٹ بال وہ سارے آپ کے براؤن جو ہے بلیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ